السلام علیکم یا سیدی یا حسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا سید حلقی السلاة والسلام علیکہ یا خائب الغرر محجرین إلى جنات النعیم وصلی رضی اللہ تعالیٰ امسحاب حسول اللہ اجمعین عمین برحمت اللہ تعالیٰ امسحاب حسول اللہ امسحاب حسول اللہ آج ہمارے قشنہ ملاتے لبی کانفرنس کا ساتھ وائن پجلاس منقل ہونے جا رہا ہے ان مبارک گھڑیوں میں اور ان ساہتوں میں جو ہماری زندگی کا سرمائے افتخاب آج بھی شبارت محفیل کی زیندت بنید استادو بھتباس حضرت مولانا پروپیسر ڈاکٹر پاپیس شاید احمد دیوزدین شرفی صاحب مددلہ بلائن بانی مہتمیم تاروکو نوانا وہ صاحب اور دین سمانیہ نیورسٹی اپنے آلیمانا انتاز میں آپ کو ان بھی پیاس کو بجائیں گے اور اجزاء مکرم یہ وہ مبارک محفیل ہے یہ وہ مبارک محفیل ہے جو ہمیں ازاق تعالی نے اپنی پذل اور کرم سے ساپراز کیا اور ہمیں اللہ تعالی نے اپنے خاص بدخوئی نائد سے ہمیں اپنے محفیل کے ذکر شریف کے لئے جمع کیا ہم اس کا لیتنا شکر ادا کریتا ہوں یقینا اللہ تعالی کو اگر کوئی عبادات میں کوئی جیس پسند ہے تو وہ ذکر شریف پاک اور ہم کچھ قسمت ہیں بیلو پسوس میں کہی لیا نہیں مجھا سے یہ بھی ہمیشہ کہتا کہ آپ این مبارک مدانیس سے اس کے باعدہ کریں اپنے بچوں کو دید اخلاقیات صیرت پاک اور اپنے محفیل کی ذکر شریف کے ان کے خلوق کو خواتین کے لیے بھی انتظام کرتے ہیں اور ان محفیل سے نامور علمائی کے نام خدا کرتے ہیں ایسے کوئی معمولی علامن ہی جو ہمارے یہاں آتے ہیں اور ایسے بیکار میں نہیں ہے کہ جک لے جو آتا ہے اپنے وقت عزیز میں سے خیر تھی وقت نکال کر ہماری ترخواست پر اور میں نے فیل کیل کی ہے مددی تائجار نور مجسم رحمتی آلم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نمتوں سے آتے ہیں اب ہمارا بھی کام ہے جب دھر بیٹھے ہم کوئی دولت ملے ہم کو مسجد پڑوس میں ملے تو اس سے پائدہ بکھانا یہ ہماری خوش موکتی کی بشاہر ہے سعادت مندی کی بات تو دوستوں مدروں ابھی ایچے نماز میں مارے شاکر بھباس مددلہ علانی تشک لائیں گے بیان آپ کو کچھ مفتگو نہیں آئیت آقای نامدار احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزات شریفہ میں سے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک عرسی اللہ علیہ وسلم کی محمد مصطفی محمد مصطفی 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 دوست اور مصطفی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء ایسلام رسول اللہ نے اعظام کی عظمت اور شان اور اقانیت دید کے اظہار کے لئے موجزے عطا فرماتا ہے تاکہ لوگ حقی طرح اس زابعے سے آجائیں اللہ کے دید کے اقانیت کو تصریف کریں گمراہیس سے دوست سے ہر نبی کو دیا کسی کو ایک موجز دیا کسی کو دو دیا کسی کو دست دیا اور ہمارے اقانیت محمد مصطفی صلی اللہ سلام کو موجزداد اتنے یہ کہ بے حد اور بے شمار خود قرآن قرآن پاک اللہ فرماتا ہے کہ دس ہزار موجزار پر کم سے کم اور آج سائیفر کرنا لگی اس میں ریسرچ کرنے یہ ثابت کرنے ہے کہ ہم جو کچھ کرنے ہیں دیڑ ہزار سال پہلے اللہ کی عطا اور رسول مطبرا صلی اللہ عز صلی اللہ کی پیشن کوئی میں یہ آج چکی صرف مanny صرف رہی صرف 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 تو عزیزہ نے پہنچا کرنا ہے ان موجہ جات میں ہمارے آقا اور موجہ جات کے موجہ جات سب سے زیادہ ہیں اس وجہ سے کہ جب آپ سالے نبیوں میں افضل ہیں تو آپ سے منصوب ہر چیز ہک سکتا ہے کتاب پرائی مجید آپ سے منصوب ہے آپ پر ناجی ہوگی تو سالے کتابوں سے ہے آپ کی دین اور شریعت چونکہ آپ افضل ہیں تو آپ کی شریعت بھی سارے انیان اور شریعتوں سے افضل ہیں لیکن آپ افضل ہیں تو آپ کا کھرانہ سارے انبیاء کے کھرانوں سے افضل سکتا ہے کیوں منصوب نجبت جیس ہوتی ہے آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی ہچی بڑی بھی اور یہاں تو سید الانبیاء ہیں امام الانبیاء ہیں بایلوک الانبیاء ہیں جس طرح اور انبیاء کرام کے صحابہ تھے ہوالین تھے ان تمام ایک لاکھ چوبیس ادار ہوالین سے افضل ہمارے آقا و مولا کے صحابہ کرام مجھے لانوں ہیں کیوں کہ آپ افضل ہیں تو آپ کے صحابہ بھی افضل ہیں اگر میں کہوں سارے لوگوں کا قبلہ قبلہ اول وزید اقصادی اور ہمارے آقاون علا کا قبلہ قبلہ بیت الحرام و وزید اقصادی تو چونکہ آپ افضل ہیں تو یہ بیت الحرام کا قبلہ بھی سارے نبیوں کے قبلوں سے قبلہ ہے آپ کیا شہر مبارک مرین شریف ہیں سارے شہروں سے افضل ہیں کیوں وہ جگہ جس پر آپ آرام کرنا رہے ہیں وہ مبارک وہ سعادت والی ملٹی ہوا رہے ہیں جس میں مقدس مصور رہا ہوا وہ جگہ سادی جگہوں سے اگل بلکہ ہمارے دائرہ بھی اگلیہ سائزہ نکھا اور آپ کے انگلیاں دا انگلوس نمائے ہائے سے نکلنے والا پانی سب پانی سے اگل حتہ کے سمزم سے اگل ہے وہ اگل اسمائی رہنے سالان کی ایڈی کا پانی ہے تو یہ جہاں کے ساڈال کے انگلیوں کا پانی ہے تو جب آپ آپ کا گھرانہ سالے انبیاء کے گھرانوں سے اگل ہے آپ کیوں کہ سب جگہ بات اور تھی آپ کے گھرانے کی بات اور تھی کہ وہاں بہت خلق بہتی سالے دین کا اعزاز انگلانہ اٹھائی میں نے حبیر آپ کے آبا اور اعداد کی کسی نے بھی خود پرستی دین کی شک نہیں کیا زنا نہیں کیا اللہ نے محفوظ رکھا ہے اور آپ کے گھرانے کے خواتین سارے انبیاء کے خواتین سے اٹھائیں جو آپ اٹھائیں آپ سے منصوب حضید اٹھائیں وہ کیسے بی بی خدیرہ رضی اللہ عنہ کی وہ مبارک حالیت تھا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے جو سہزارے امام حسن اور حسین بی بی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار میں نہیں کی اور آپ کے روا سے امام حسن اور امام حسین جنت کے سیدہ شواب احل جنت کے لقب سے موجسس کیے تھے کیوں آپ حضر آپ کا گھرانہ سارے نبیوں کے گھرانہ سے آپ کا خمیلہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے پاک حرحام سے پاک اصلاح سے متقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کی بیشانی میں چنکا تو وہ گھرانہ وہ خمیلہ بھی کمان خوابائر سے افضل کیوں آپ افضل ہیں تو آپ سے منسو دھنچی سبسل یہی وجہ ہے عزیزانی مہتر اس میں اگر آپ کی ہماری خوش خوشی بھی اگر آگئی کہ کیا مجھے کی بات جو کچھ ہمارا ناز ہے اور بجہ ناز ہے وہ مجھے نکتا ہے کہ غلامی ہیں یہ اللہ کا بڑا قرم ہوا یہوں تو اللہ نے عزیزانی جدہ دیا بغض من اللہ والا المومنین اس باقی سب کی مصورت آلہ اللہ نے عزیزان کیا مومنوں پر کہ انہیں پسیح حسول کو پھیجا ہے بابا کون دیتا ہے کسی کو کوئی محروب ہوتا ہے اللہ نے اپنے محبوب ہم کو ہماری سرکاری کے لیے دے دیا ہماری شفاعت کے لیے دے دیا ہماری تین منہ آخرت کی سرپرسی کے لیے دیا کتن اپڑا عیسانہ کیا ہے کیا اس کا ہم نظر آ سکتے ہیں یہ تمام اگر میں افضلیتیں مصطفہ شاند اپلیتے مصطفہ شاند آتے لیے دے مصطفہ کہتا جاؤ تو شاید زندگی ختم ہو جائے وہ بات جو اللہ کی کلمات کی ہے وہ حضور کی شاندے بھی آتی ہے کہ نبی علماء وہ خبرات کن پڑا کلمات تو بھی بروہ جیمہ پہمس لیے وہ بات جو میں دینے جارہا ہوں آپ کو اپنے اتنے حضر رہے تھے ہیں میں نے دینوں نہیں میرے دانا پھین نے محمدانہ میں بتا دیا تخابل بھی کر دیا ہر نبی سے حضور کا تخابل کر کے یہ بتا دیا کہ وہ نبی کو میں نے یہ دیا تو ہمارے سرکر کو یہ دیا ہر نبی کو جب آپ ملاج اپاک ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ حکوم دیتا ہے جب یہ جاؤ آدھر کی صفابت بھی دے دے ان کو ابراہیم کی خلدر بھی دے دو یعیاء علیہ السلام کی اقت عشیت بھی دے دو یوسف علیہ السلام کا جمعہ بھی دے دو جو جو ہم نبیوں کو دینے ہیں وہ سب صفات کو وہ سب کمالات کو وہ سب متزارات کو میرے حبیقے جمع کر دیں اب سارے انبیاء کو معلوم ہو جائے گا کہ لوز عبیل شاہ میں انہوں نے جن کو اپنے نبوت کے اخرار پر نبوت ملی آخر میرے حبیق کے افضلیت پر نبوت ملی وہ شان افرلیت کی وہی ہے وہ الوی افرل والاؤقر والظالح والباتر کی شان بھی اٹھتی ہے اور ما کارا محمد انباع حادیم میں مجالی کو و لاکر مسؤول اللہ و خاطران نبی خلق اللہ افرلیت کی شان بھی انہوں نے انہیں کی ہے و خاطران تبید کی شان بھی اٹھتی ہے وہ الوی افرل والاؤقر والظالح والباتر دیکھیں سب چیزیں دیگیں جامعی اگر رحمہ فرماتے ہیں کہ تمہیں سب چیزیں دیوئی تمہوں نے ایک شیر میں سا سمندر چھوٹا دیا کہہ دیا حسن یوسف تمہیں سا یدے پیدا داری آنچہ خوبہ آمد آراد کیتو ترداری ارے یوسف علیہ السلام کا حسن بھی دے دو ان کو حسن یوسف علیہ السلام کی جو دھکا دیتے مردہ زندہ رہ جاتا ہے تمہیں انساء بھی دیتے ہیں یدے پیدا داری سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وہ اسا کا جو لگڑی کا مجزے تھے نو مجزہ تھے جو اللہ نے کو دیئے تھے وہ بھی میرے حبیب کے دیئے تھے آنچہ خوبہ آمد آراد کے ترداری اور دیکھا جائے گا کہ یہ ساہ اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پہلنبروں کی جو شان تھی وہ سارے کمالات میں رہبیب کے دیتے ہیں ایک ذات میں جمع پڑھتا ہو آنچہ خوبہ آمد آراد کے تو تردار داری تو یہ فرمانے ہیں اے جہا رسول اللہ آپ ہی کنھا ایسے ہیں جو سب اور نمیوں کے کمالات آپ نے جمع عزیزہ نے مہتر آرادا پھر اپنا نے پھاپ اللہ نے جگہ جگہ سب کل نامی کنھا تبی کل نام لے گے پھکارا موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گے پھکارا یو سب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گے پھکارا یا عیسی یا موسیٰ سب کے نام لے گے پھکارا لیکن ہمارے حبیل پاک کو اللہ نے نام لے گے کہیں نہیں پھکارا پھکارا تو سبت کے عالی سبھات کی ہمیں بیوٹ کے ساتھ آج کے آج کے ہمارے ممتاز آئیل مدین استاد الحفاظ عزت العلامت پروفیسر ڈاکٹر حافظ شہر احمد بیوزیم ایک ساتھ جب جہاں نام لے گاہتا ہوں آج کے ساتھ عامل آج کے ساتھ صرف آج کے ساتھ موسیٰ صرف آج موسیٰ میں سوچے ہیں میں چند دو تیچ باقت کو ہوں میں اس وجہ سے کہ کہنا مقصود ہے کہ یہ مخامی چاہے مگر کچھ لوگ اور جمع ہو جائے تاکہ حضرت کے بیان شریف سے وہ اس سنباز آگے کریں پھر میں مجھے ہو جائے اور آپ کے بیان سے مجھے ہو جائے استفادہ استفادہ مجھے نگان میں اضافہ ہو جائے میں یہ بار پار کہتا ہوں ہم لوگ چوتھی رکھات میں ہلے کے آگے ہیں اور وہ چارے مذہبوں کو پھل جاتے ہیں پھر پوچھنے سے وہ زمسورے کے ساتھ پڑھنا نہیں پڑھنا کیا کرنا کوئی آیت کے کوئی لیٹا اول سے آگے ہو امام کے پہلی تقبیر کے ساتھ وہ فسیلت پھر ختمتوں کو تو بڑا سبب نہیں ہو رکھوں تک محضور کر جا گیا ہے کا ضرور ہے رکھوں ملا کے نماز ملیں نہیں رب وہ رکعت کا یادہ ضرور بھی ہو جاتا ہے پھر پس یہ چلی یہ بھی عنیمت ہے آج کے اس کمپیٹر کے گوگل کے کمپیٹر کے یوٹیوب کے ان سے ڈیو کوئی ہیں ایپنے جاندر کی جانے رہے ہیں ایلہ میں خیال اچھی جو ہے وہ ہے دین خراب صحت خراب لچوں کی آنکھاں خراب بدخلاخ کی پوری بدخلاخیاں موجود ہیں اس نوم میں پیتے پیادنے بڑی بار کمپیٹر کے خریدے میں یہ بڑی بڑی نہیں ہے انشاءاللہ اتنے خاندان تو یہ ایپ کچھاستگر دھر میں جا کے بجانے کیوں کیا پھر اپنے گراہ بیدی شکاہ ملے اگر میں یہ کمپ کسر دہدیش کے لئے کیا رہاں ایتراس کے طور میں آٹھ سو نو سو لکھیں چھپایا اور پھر میں نے کہتیا کہ مصروفیات تو ہے نہیں ہر اپنی مصروف ہے اس کے باہت اتنے بھی جو آتے ہیں ہم اس بر بھی اللہ کا شکر ہے اور موکی ہے کہ اللہ تعالی ہم ایک آواز تو جاتی ہے ہمارا پیام تو چلے جاتا ہے ہمارا غصہ چلے گئے اتنا ہی کافی ہے کہ 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 ہم ربیل احمد آیا تو چاک رحمہ جو خوش قسمت کی پاس تو دوستو تو بدرو ہم ایسی مبارک مہنی سے شریف ہو کر بلکہ کسی نے آشت نے مطبوب کہا وہ صحابت بھی آتا ہے کہ آپ نہیں آئے آپ نہیں آئے آتے ہیں وہی کہ ان کو سرکار بلا دی یہ لوگ خدا شاہی خسمت کے سکندر جو سروری آلد کی محفیل تو سجاتے ہیں یہ محفیلوں سے ہیں بالی جامی نظامیہ علیہ الرحمت کے مجزبہ کے ہنوار احمد کی اتدامیں بتا دیا ذکر و انبیاءی بینا نہیں پا دا ذکر و سالنہی تک تفا سالنہی تک تک گناہوں کا تفارہ ہے تو یہ سیگرد امبیاء کا ذکر ہے تو یہاں گناہ ماں گھن نہ ہونے تو کوئی شک نہیں ہے کوئی شکوہ نہیں ہے کوئی شکوہ شکوہ نہیں ہے ایسے ایک پیارے دن میں میں کچھ باتیں آپ کو حضور کی افضلیت شانِ اولیت اور شانِ آخریت کے بعد میں چند کلے میں کہا اس ایک رہ گیا تھا بھرور نبی کریم سبحانہ سے منصوب چونکہ آپ افضل ہیں آپ سے منصوب ہر چیز افضل ہیں ایلو بتا کے آپ آپ سے منصوب آپ کا سبحانہ سارے آپ کا مدینے پاک ہے وہ سارے شہروں سے افضل ہیں آپ کا گھرانہ سارے امبیاء کے گھرانوں سے افضل ہے آپ کی کتاب سارے پیشلی آسمانہ کتابوں سے افضل ہے کیوں آپ افضل ہیں اس لئے آپ سے منصوب ہر چیز افضل ہیں ساتھی سارے آخری پاک وہ کہہ دیتا ہوں تاکہ تاکہ یہ آپ سے منصوب آپ کی امت بھی سارے نبیوں کی امت سے افضل ہے یہ شرق بھی ہے آپ کے سرچنے میں آئے سب سے اخیر میں انابت سار خیامت کے سریبہ سب سے اخیر میں آئے ہیں اور جنت میں سب سے پہلے گئے ہیں کیوں آپ کی منصوب امت ہے یہ میں لادلے پیارے محبوب کی پیارے مصطفیٰ کی امت ہے اللہ 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 ہم کو نیلے گھرا ہم تو سر سے پیٹ تک گناہ ہمیں ڈوبی بلے ہیں کون سے گناہ نہیں ہے کہ ہم اسے سرزد نہیں ہو ہمارے حضرت فرما جاتے ہیں ہرشنس گناہ ہے ہرشنس گناہ ہے اور ہرشنس گناہ ہے اور ہرشنس کو توبہ اسٹفہ کی ضرورت سوائے امبیاء کرانکے کہ وہ معصوم ہیں بے گناہ ہیں اور اور یعنی کا محفوظ ہیں وہانا سب کو توبہ کی اسٹفہ کی ضرورت ہے یہ اور بات ہے امام الانبیاء ہماری تربیت کے لئے آپ نے سکتہ مرتبہ یا سو مرتبہ اسٹفہ کی ضرورت ہے علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو آپ اسٹفہ فرماتے تھے اپنی امت کے گناہوں کی بخشش کے لئے اسٹفہ کی اپنی امت کے لئے اسٹفہ کی ضرورت ہے کیوں ان کے پیارے ڈاڑھلے نمی کی امت ہی ہے اور افضلیت تیزیہ بتائے کہ آئے سب سے آخر میں جنت میں جائیں سب سے پہلے مَن جَعَابِ حَسَنَتْ تِي فَلَّهُ عِشَرُ عَمْثَالِحَ یہ تو استعبال افعال اور افعال جو ایک نیکی لے کے آیا اس کو دس کر کے دیں 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 یہ خانون عام ہے یہ فَاللہ کا وعدہ ہے فَاللہ قَيْنَكَ اللَّا تُغْرِهُ الْمِعَادِي مَن جَعَابِ حَسَنَتْ تِي فَلَّهُ عِشَرُ عَمْثَالِحَ ایک نیکی کریں گا اس کو دس نیکیاں بھی ضرور داتا کرے گا لیکن فرشتہ دس نیکیاں لکھنے جا رہا یہ دوسرا فرشتہ کہہ گا پھیل ہو یہ جس کی اوپر تے مائن ہو یہ نیکی کرنے کا انتظام نہیں ہے مَنْحَمْ مَمِ الْحَسَنَتْ تِي جس نے نیکی کا ارادہ کبھی یا معاصل نیکی لئے ہاں شروع ہوگی ابھی عمل کرائی نہیں عمل کرنے کے بعد کا آکاؤنٹ بات کا ہے دس نیکیوں کا یا نیکی کر لیا نیکی کر لیا نیکی کر لیا نیکی کر لیا جس کے سکنے میں حضور افضل ہے تاکی امت بھی افضل ہے کچھ نیکی کر لیا کچھ نسیب ہیں چاہ خسمت لکھا کے لائے بابا موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے موسیٰ علیہ السلام آخری نبی کی امت بات سیدنا سیدنا نبی بات کر لیا کتاب لے کر لیا حضور کی امت بات کر آئے یہ شانس ہے اب ہم کو بھی اتنا بڑا ہے عزاز ملا we are having so much great dignity that may be maintain ہم کو جو عزاز ملا اس کو بسرا رہنا چلت چالے کر لے کے برنامی کے پور بھی لے کے آج کی میڈیا پر بے بیشنشلی باتوں پر وقت اوزار دے کے یہ چیزیں ہٹا کے دیکھیں کسی امت ہے ہم کیا منصب ہے ہمارا اس کو گیا اور ایک خسیلیت کی بات کہتے ہیں کہ ایک مثال حدیثت پاک میں ملتی ہے کہ ایک قوم ہے کسی نے کام لیا کسی سے اس کا حجیر کیا کیا فجر سے زہر تک کام لیا اور وعدہ ہوا مزدوری کا ایک خیرہ ملتی ہے اب اب آج کے ایک بیران سامجھو دینار سامجھو ڈاک کے جو بھی کر رہے ہیں اس وقت کی خیرہ تو اس شخص کام کیا فجر سے زہر تک اس کو ایک خیرہ خزبہ ہوا اس کو ایک خیرہ دیتی ہے جو فکر مائدہ ہوا دیتی ہے انصاف کے ساتھ اور ایک مزدور سے کام لیا گیا اس کا عجیب کیا کیا کہا کہ میں زہر سے اثر کا کام کرنا ہم تم کو دو خیرہ دیں کام خطا کردہ کام ہو گیا دو خیرہ کردی ہے اور یہ مزدور آیا مزدور پیشاہ دیتے ہیں اور اپنی امت کو کس شفتہ کس محبت کس عرافت کس عرافت کے ساتھ کس عرافت کے ساتھ کس عرافت کے ساتھ وہ خیرہ دے ہیں ہم لوگ نادی نہیں ہیں ہم تو خدر بھی نہیں مائے مالک ہو جاتی ہے کہ جندگی پر انکا درود و سلام میں انکے گن داتے بھی جندگی گزار گیتی ہے اس طرح ہمارے سلحہ اور ہمارے قولیاں اب خجر فرما کہ ایک اور مزدور ہے کہ قوموں سے کام بیا گیا اور ہمارے اثر سے مدل کردے کہ کس عرافت کے ساتھ اور ان کو واد واداتریہ کچھ تین خیرہ دے ہیں کام کر کے ہم اس مدین خیرہ دے ہیں اب بہر بھی والے بجر سے زہور سے اتنی گھنٹ پانچ چھے گھٹ گیا آٹھ گھٹ ہم ایک کام کردے ہیں ایک ہمارے ایک ہی خیرہ دے ہیں زہور سے اثر والے ہیں ہمارے ایک ہنٹے کام کردے ہیں دو خیرہ دے ہیں اور ان سے کام لیے اثر سے مدل کر تین خیرہ چھاٹے سکھے ہو تو گھنڈے وادوں نے اس کی شہر میں لکھا شہرے ہی نے حدیث پاک محدثیر کرام نے لکھا کہ وہ پوچھے گا بیل پاسا کے دو خیرہ وہ ہجر سے زہور تک کام لیے آپ سے بادہ کی طرح میتے جیت دیں اس میں کم دیئے نہیں بازوڑ دو زہور سے اثر کام لیے ان سے بادہ دیا بھئی اتھی شہگری دیں گے ہاں تو دو خیرہ میں کم دیئے کیا ان کو نہیں دیئے بھئی جو معاہدہ ہوگا تھا اس سے کم نہیں دیئے اب رہاں تیسری جماعت کو اثر سے مدل کر کام پوڑا لیے مزدوری تین زیادہ دی تو یہ اس کا ڈسکریشن کا ہوگا ہے یہ رب کائنات اپنے محبوب کو خوش دیکھنا چاہتا ہے اپنے حبیب پاک کے چہلے کو ہمیشہ خوش اور ہستے ہسکراتے دیکھتا ہے غرشاو کا یوکی کا رب کا خطرزہ کے یہ اللہ تعالی نے آپ کو ایک اعزاد عطا فرمایا ہم اتنا دیں گے جب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ ہمارے ساہتے ہیں ہر نبی چاہتے ہیں رجائے جائے خدا چاہتا ہے رجائے اب مثال کی جاتے ہیں جیسے پاک کے ایک بھون میں بھجر سے زہر تک اتنے دھوٹے کام لیا گیا وہ یہو جین سے ابادت کریا اتتے ابادت نہ کری سا دیکھا اولیش ورے پتے ہیں بے بچوں میں جاند نکے جاؤں ملے اکتوں ملے کانے جاناں ملے ربانے جہتے ہیں دیکھا ہمیں ایل تھی دیکھا ہمیں اور ادتے mieux اگر کریں ربانے جاند دیکھا محل اسرانیوں کو زہر سے اثر کرتے ہیں وہ بھی کی ترین ہے اس میں دو فیراتی دیو اور حضرت محمد ہے میری اومد کی مثال اثر سے ملیقی ہے کم بفت میں کم عبادت میں زیادہ سباب یہ حضرت کے سبجے میں ملا کیوں آپ افضل تو آپ سے منصوب حرچی سبزر آپ افضل آپ کی آپ تو آپ افضل آپ کا خرانہ سارے خرانہ سارتے ہیں آپ کے اصحابے کیوا سارے حوالی میں انبیاء کرنے سے افضل لیکن یہ تسمت لائے ہیں کیسے تسمت اللہ تعالیٰ خالی نیجل کروا تحضیر پڑھ کے سنو آج آج تو تحضیر پڑھوں کا نہیں دے آپ لیکن فیرشتہ کیالی بھی آپ تحضیر پڑھ لیں مگر ایسی مگر ہمیشہ فری فنٹ کے نیو فرد ٹھیکا لگا آمن بھی ہونا مگر افضل دل کی بات آئیتا ہے افضل دل کی بات آئیتا ہے وہاں پر گناہ کرتے پیشانی پہ لگ دیا جاگا تھا یہ ہزاروں گناہ ہوئے اللہ سب تارو کوئیوب ہے تو گستفا جانے جامل اپنی کمیلی پہ لکھے چھپائے تھا کبھی سوچا نہیں ہے ہمارے اور کئی چیز ہی آسانیہ حدود کے سرچنے لگے سرچنے لگے پہلے کہ لوگوں کو نمازیہ پڑھنا ہوتا تو سب عبادت کا میک پڑھنا پڑھا تھا اور لگے نمازیہ جائز نہیں تھی مگر آپ تو تبلد ہوئے تو آپ کے ختم مبادت سے آپ کے میلاد مبادت سے زمین کو تربا کر دیا جائے اور جو ہی لگے 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 تو مسجدن پتہ ہو رہا میری امت کے لیے ساری رکھے زمین مسجدنان جہاں رماس کا وقت آپ پڑھنا ہے خزار نہ کریں یہ کھنا بڑا عزاز ہے اس بہت ساری اگر تمہیں کہتے جاؤ تو بات آگے مجھا ہی صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ کوچھ اور ہمارے راہباب آجائے بہت حضرت سے اس اپنی شیل سی وقت میں سے تو معمولی بات نہیں ہے کہ آپ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت ساری اپھو بیاں ہیں رفیسر کے لیے مجھے دنیا آپ کو حافظ ہوں کے اس طرح کے نام سے معمولی بات ایک حافظ ہو گیا دھر میں دس لوگوں کو بیس لوگوں کو دفعوں تھے اتنی لوگ کی شباب کریں یہاں تو روپاس کا حافظ مجھے یاد ہے میرے مجھے کہ آپ کے شیخ صاحب کے شاگر کدر مغرب دنیا میں بھی امامت کا کرامی پر نہیں یہ بڑے فضیلت کی بات تانا بخشت میری معلومات کم ہوئی مگر جہاں تک میری اپنی دانیس میں آپ کے اوتے زیادہ کم ہوگا ہفہ ہفہ تو مدن سکھے بلکہ میں یہ کہوں گا جہاں تک میرا معمولات آپ کو ملاناں سے بابا چاہ Performance میرا بچہ دیکھتا آپ کا ایک نعرہ بڑھائی کیا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو جیزد ہے وہ جسائید کی بلانا ہے میں سمجھنا ہے اور میں یہ بھی کہوں گا اگر جامل جیزائید میں اگر اجتادوں کی شاید نہیں سکتے تھا اور وہ سیوگ پر ایک وہ سب آپ کی شاید ہے یہ بھی خیزان ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تاریل اچھا اللہ تعالیٰ سنام پر صحابہ دکھیں تاریل آپ اشتاء کی خیزانی دنیا تم وجگل شکریہ حضرت اللہ مارک پروفیسر کارک اس وقت روپاس شیخ اپنی نگیشہ کے ساتھ بزائیس کرنے چاہاں کہ اپنی مبارک ہتاب سے اور اپنی ممائل سے ہمیں ساپراہ کرنے کا موقع نائے کرنے اور کبھی اس کے کہ اپنی محمد محمد ملانا کے حالے سے پہلے اگناتنا سے پہلے جانتے مجھے ساتھ جانسا کہ اپنی ساتھ جانسا کہ اپنی باتک چاہاں ساتھ جانسا ساتھ اس کے بعد ساتھ جانسا ساتھ جانسا ساتھ جانسا اسلام علیکم ساتھ جانسا ساتھ جانسا ساتھ جانسا لینی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم برس رہے دیدوں کی کھیتی بھری بھری ہے یہ کون آیا یہ فکر جس کا ناغر ناغر ہے گری گری ہے دیئے دلوں کے جلائے رکھنا نبی کی میں پھر سجائے رکھنا نبی کی میں پھر سجائے رکھنا جو رات دل سن کن جا ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے جو رات دل سن کن جا ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے نبی کو اپنا خدا نہ جانو مگر خدا سے جو دانا جانو مگر خدا سے جو دانا جانو ہے اہم ایمان کا یہ اخیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے کرم کے پاگر برس رہے دیدوں کی کھیتی ہری بھری ہے یہ کون آیا یہ ذکر جس کا ناظر ناظر ہے گلی گلی ہے یہ کون بند کر خرار آیا یہ کون جانے بہار آیا یہ کون جانے بہار آیا یہ کون جانے بہار آیا گلوں کے چہرے ہیں نکرے نکرے کرم کے پاگر برس رہے ہیں دیدوں کی کھیتی ہری بھری ہے یہ کون آیا یہ کون آیا یہ ذکر جس کا ناظر ناظر ہے گلی گلی ہے دیدوں کے جلائے رکھنا نبی کی میں پھر سجائے رکھنا رکھنا نبی کی میں پھر سجائے رکھنا جو راباتے دی سن سنے جانے وہ ذکر ذکر محمدی ہے جناب صحیح 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 صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے گناہ میں بھی پیش کر رہے تھے میں اپنے جاڑا اتدار کی بڑھیوں کو قبالت سے حسے راز کرتے ہوئے میں ملانا محمد مندول احمد صاحب سامید امیدرزا میں اس بہدہ اس فرما جو ملانا کی بھی سامیدر Machado سامیدرزا میں اور شوید ساکر جاڑا سامیدرزا سامیدرزا بیار سامیدرزا کی سامیدرزا سامیدرزا موسیقی 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 دعیی لیلسان انا لطور نصیب شہید اللہ وشہید سعادت فجد کئی ملاب انا لطور اقول فدا رحمدل عائل مرحب کل مصر محمد صاحب سید ایجا سردین پاڑی صاحب مرحب زون صاحب معزز سامین اکرام کوئی بھی چیم مزاورت سے روائش پاتے ہیں مجھے پابندی مجھے سا آدھر کی مجھے سا ہماری بھارا بھوزر محافی ملکو 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 مرحب مٹرد ملکو 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 کچھ بات یعنیز کرنا میری دیر سوادت ہے بساوقات آدمی کو سوچ کرتا ہے اور لگ کسی مقجد کو سماوات کرتا ہے تو انمان مزدنا کرتا مقصر سے ہی پر مقصد سامنی ہے ایک دو پی تو بھائی کی بات ہے بھائی بھائی کی بات ہے بھائی بھائی ایک ضدیا بھائی ایک راہ اللہ کی بھائی ایسا ہے از اکران اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی بے شما مخلوقات مخلوقات ان تمام مخلوقات میں تیر مخلوق ان سے ایک فرشتے ہیں دوسرے جمعات ایک فرشتے ہیں ایک فرشتے ہیں فرشتوں کو نور سے پیدا کیا جننات کو نام سے پیدا کیا انسان کو خاک سے پیدا کیا تو کوئی انسان خاکی مخلوق ہوئی جننات ناری مخلوق ہوئی فرشتے نوری جو نوری مخلوق ہے وہاں قربِ الٰہی میں تنفی کرتے رکھتے ہیں ان سے معصیت کے سبون کا کوئی تسبون نہیں اللہ تعالیٰ دے ان کی جبلت میں مادہ معصیت رکھائی اور انہی کریم ان شاہد کو معتا ہے اللہ کے جو دھون ہوتا ہے اللہ کا مقاس کہ یہ نہیں بسید کرتے ہیں نائی مخلوق ہے جننات یہ انسان سے پہلے بھی تھے اور زمین میں کتنا عبساب مطاقت ہے اللہ تعالیٰ نے عزازیم کو حتم دیا اس قرآن بلیس کہتے ہیں وہ پھر اس قرآن کی مدسل کر دیمان سے جنگلوں اور بھی عباروں میں کیونکہ عزیم السلام اس قرآن مطاقتہ جو رہی ہے اس کے استقبال کیا ہے وہی سے شروع ہے اب رہی رہی خانقی مطنوب اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر اور شرد دونوں آتے ہیں کسی میں خیر زیادہ ہے تو شرد کھو کسی میں شرد داہر ہے تو خیر چھپا ہو انہیں دونوں چیزیں ہیں خیر بھی ہے شرد بھی ہے کبھی کبھی بھی زیادہ میں بھی زیادہ ہے کبھی باتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس خیر و شرد کے میدان کے اندر انبیاء کو معصوم پر آ دیا اب نبی معصوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر معصیت کے کوئی ماتا نہیں ہے باوجود کے وہ انساء ہے اب وہاں اللہ کے لئے اور صاحب ہوتے ہیں اور یہ اکرام ان میں معصیت کم آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قبل سے جب کبھی کوئی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں عشق اور خیر بنائی اور بنائی تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کی بنائیوں کی جب بیدان میں وہ قدم رکھنا بھی چاہتے ہیں تو یہ ایک نور کا پردہ حاضر کر لیتا ہے اور ان کو معصیت سے بچا لیتا ہے سالین اور دیا کے دیکھوں لے بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اکرام ہم تو غلامانِ مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ابنِ آقا کی ملاد میں یہ جسٹ بنا رہے ہیں اور جبہ بھی اسی لیے قرآنِ کریم یہ اعلان کا پہا ہے ایا کا اعلان ہے اے بندے تو اعلان کردیں اے فردگار ہم تیری ہی استفادت کرتے ہیں بات جہنے رکھیں گے تاکہ آگے میرے مجموع پر سمجھنے مدد لے اس اعلان سے پہلے آتی جانتی ہے سورت فرقیہ کی ایک پکڑا ہے اس سے پہلے سورت فرقیہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسمِ کرامی اور اس کے چار صفات کہتے ہیں اللہ رحمان رحیم رب مالکی مالکی حضرت اکرام ایا کا نعوذی سے پہلے بندے کا کوئی تذکرہ نہیں تھا صرف خارج ہی خارج تھا یا اس کے صفات تھا ابھی بندے تو کوئی تذکرہ نہیں آیا اللہ تعالیٰ اپنا تذکرہ کر کے بندوں کو عبادت کی ربت اور سب دگاڑا پاہا ہے ابھی حبوں نیتی آئے عبادت حضرت اکرام آدمی اتاب دو جا سکتا ہے یا تو اتاب کسی کی محمدت کی وجہ سکتا ہے یا اتاب کسی کے خوف کو ڈر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ شعب دلالہ آدھا ہے بتا رہا ہے بندے سمجھ اللہ تعالیٰ تجھے وجود پخشا تیرا وجود کوئی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے تجھے نیت سے ہشت کیا عدم سے بھولی ملایا جو تجھے عدم سے وجود ملایا وہ اللہ ہی تیرا دلالہ ہے تیرا حالت لبا ہے تیرا معمود ہے یہ بتا رہا ہے جب تجھے وجود پخشا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی تیری تربیت کیا تیری پربلش کیا بھولی ملایا ہے رکتا رکتا تجھے Probeان چاہلا ہے تیری حضورت کو جانتا بھی ہے اپنی بتا بھی ہے وہ رہ ہے تیرا جو رکھتا رکھتا تجھے نشر نمہ میں لاتا ہے اس شروع دل آیا ہے دیکھ میں گوم سمجھ دیکھ اللہ اکبار پتہالا جب تیرا انگاہ ہے اور تیری پرورش کرتا ہے تیرا پہلا مہار ہے تو دیکھ تیرے اندر جو معاصلت کا مادہ ہے جس سے تبھی قضائیں ہوتی ہیں تبھی عویوب سمجھتے ہیں وہ ذات رحمان بھی ہے تو جو عویوب کو چھپا گیا تیرے برائیوں کا پہنکہ ڈال لیتا ہے رحمان و ذات ہے جب وہ کسی کے عویوب کو چھپا دیتی ہے ہاں دے دیتی ہے تو اس کو کوئی دیکھ میں مالا نہیں ہوتا نہ کسی کو مزارا اللہ تعالی رحمان ہے تیرے عویوب کی پہتا پوشی کرتا ہے دنیا میں بھی کجھے رسوائی سے زندے سے بچاتا رہا ہے پھر میدان حش میں جب تیرا نامہ آمال تیرے ہاتھ کی دیا جاتا اور تو اپنا نامہ آمال پرتے پرتے جگہ روچ جائے گا آگے نہیں پڑ سکے گا شرمی تکی کپ پر غالب آ جائے گا تیرا جناہ ملکھا ہوتا ہوتا اللہ تعالی اچھی آدھا بڑھا دے گا فرمایا کرتی بڑھتا نہیں آگے اللہ تعالی اچھا